آئی سی سی چیمپنز ٹروفی آئندہ سال پاکستان میں شیڈول ہے اس میں بھارت کی شرکت یقینی بنانے کے لیے نیا فارمولا سامنے آیا ہے آئی سی سی چیمپنز ٹروفی آئندہ سال فروری مارچ میں پاکستان میں شیڈول ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل یعنی آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹیو نے بھی اس کی توسیق کر دی ہے اس ٹورنمنٹ میں آٹھ ٹیموں نے شرکت کرنی ہے ماں سوائے بھارت تمام ٹیمیں چیمپنز ٹروفی کے لیے پاکستان آنے کی یقین دہانی بھی کرا چکی ہیں لیکن پڑوسی ملک بھارت کی جانب سے اس حوالے سے اب تک کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا ہے جس سے خود اس ایونٹ کے مستقبل پر بھی سوال یا نشان لگ رہا ہے یہ ٹورنمنٹ پاکستان کے تین شہروں کراچی لاہور اور پنڈی میں کھیلا جائے گا اور پی سی بی کی جاری عبوری شیڈول میں بھی بھارت کے تمام میچز لاہور میں ہی رکھے گئے ہیں اسی تناظر میں بعض سابق کرکٹرز کی جانب سے بھارت کی پاکستان میں چیمپنز ٹروفی میں شرکت یقینی بنانے کے لیے ایک نیا آپشن سامنے آیا ہے جس میں بھارتی ٹیم پاکستان میں قیام کیے بغیر اپنے میچز لاہور میں کھیل سکتی ہے لاہور اور امرتصر الگ الگ ملکوں کے پڑوسی شہر ہیں جنہیں واگا بارڈر آپس میں ملاتا ہے اور دونوں ممالک کے مختلف وفود سمیت عام شہری بھی اسی راستے سے ایک دوسرے ملک آتے جاتے ہیں تجویز سامنے یہ آئی ہے کہ بھارت اپنے تمام میچز لاہور میں ہی کھیلے لیکن پاکستان میں قیام نہ کرے بلکہ اپنے میچ کھیل کر واپسی بھارتی شہر امرتصر آئے اور یہاں قیام کرے واضح رہے واگا بارڈر سے بھارتی ٹیم لگ بگ آدھے گھنٹے میں کذافی سٹیڈیم پہنچ سکتی ہے تہم اس تجویز میں بھارتی ٹیم کی پریکٹریس کے حوالے سے کوئی تجویز نہیں ہے دوسری جانے بگر یہ تجویز باز آپتہ طور پر سامنے لائی جاتی ہے تب بھی اس کا انحصار دونوں ممالک کے بورڈز اور بالخصوص حکومتوں کی رضا مندی پر ہوگا اس سے قبل بھارت گزشتہ سال پاکستان میں ہونے والی ایشیا کپ کو بھی اپنی ہٹ دھرمی اور خودغرضی کی نظر کر چکا ہے جس کے بعد یہ ٹورنمنٹ ہائیبریڈ موڈل کے تحت کھیلا گیا اور اس کا مکمل فائدہ بھارت کو ہی پہنچا واضح رہے بھارتی کرکٹ بورڈ کے موجودہ سیکرٹری جیشہ روان برس دسمبر میں آئی سی سی کے صدر بن جائیں گے جس کے بعد ہی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہونے کا امکان ہے موسیقی